ہلو فرنٹس نانی دوہ ہے جو مکھیتہ بواسر کے علاج کے لیے ہی اپیو کیا جاتا ہے سبزر حبے مکیل ملاشہ کے آس پاس کی نسوں میں سوجن کی وجہ سے بواسر یعنی کی ہیمرویڈ کی جو سمسیہ ہوتی ہے اس کو یہ ختم کر دیتا ہے سبزر حبے مکیل ملتیا کے سمیں ملاشہ میں اتدھیک پیڑا اور اس کے بعد رکھت سراؤ خجلی جلن جیسے لکشن کو یہ جڑ سے ختم کر دیتا ہے سبزر حبے مکیل بواسر کے علاج کے لیے اپیو کیا جاتا ہے سبزر حبے مکیل کھونی اور وادی دونوں طرح کی بواسر میں فائدہ مند ہوتا ہے سبزر حبے مکیل کے سیون سے پیٹ ساف رہتا ہے اور مل کی کٹھوڑتا کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اگر آپ اس گھاتک بیماری سے پریشان ہے تو سبزر حبے مکیل کے سیون سے آپ بواسر سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں سبزر حبے مکیل بواسر سے ترنت رہت دیتا ہے سبزر حبے مکیل کو لینے سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ آپ کو بہت بینفیٹ بھی دیتا ہے سبزر حبے مکیل انڈائزیشن اور کبج میں کافی حد تک مدد کرتا ہے اور آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو اچھے سپزتا ہے اور جو رکت سراہ ہوتا ہے پائلز میں وہ نہیں کرنہ ہونے دیتا ہے سبزر حبے مکیل مل مارگ میں صدار کرتا ہے اور کھونی اور وادی دونوں طرح کی بواسر میں فائدہ مند ہے سبزر حبے مکیل گودہ اور ملاشے میں یا اس کے آس پاس رکت وہی کاؤں میں سوجن کو کم کر دیتا ہے سبزر حبے مکیل بواسر سے جڑی سوجن، درد، جلن اور کھجلی سے رہا دلانے میں مدد کرتا ہے سبزر حبے مکیل رکت سراہ کو نیانتریت کرتا ہے اور گھاو بھرنے میں مدد کرتا ہے سبزر حبے مکیل پرانی کبج، بواسر، گودہ میں فیسر، رکت سراہ اور فیسٹولا جیسے لکھنوں کو یہ ختم کر دیتا ہے سبزر حبے مکیل کبج کو ختم کرتا ہے، میدہ کو ٹھیک کرتا ہے، پاچن کو یہ سہی کرتا ہے اور بواسر کو ایک ہٹا دیتا ہے سبزر حبے مکیل کھونی اور بادی بواسر کے مسوں کو یہ سکھا دیتا ہے پر اسے لینا کیسے ہوتا ہے تو ایک گولی دن میں دو بار بھوجن کے بعد آپ لے سکتے ہیں باقی آپ نزدیکی ڈاکٹر سے بھی اس کے بارے میں پرامرس لے سکتے ہیں باقی اگر اس کے بارے میں آپ ادھیک جنکاری چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے نمبر پر کال کر کے آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں ادھیک جنکاری پرابت کر سکتے ہیں اگر آپ اسے آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے سائٹس پر جا کے فلیٹ فارم پر جا کے آپ اسے آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے آپ اسے آرڈر کر اپنے بیماری کو ختم کر سکتے ہیں تھینکیو